سندھ پنجاب اور خیب پختونخواہ کے وسیع علاقوں میں گرد آلود آندھی آندھی کے باعث کئی علاقوں میں بجلی کی فراہمی موت تل لاہور فیصل آباد ملتان حیدر آباد نواب شاہ میں آندھی سے ہر شے دھندلا گئی درخت کھمبے اور بل بورڈ گر گئے اسلام آباد پنڈی بھٹیاں جتوئی اور بہاول پور میں بارش زیارت میں یالہ باری بھی ہوئی جام شوروں میں توفان کے بائیس پانچ سو کیوی ٹرانسمیشن لائن کا ٹاور متاثر بوٹ قاسم پاور پلانٹس کی بارہ سو میگا بارٹ بجلی سسٹم سے نکل گئی ترجمان پاور دیوزن تھا کہنا ہے متاثرہ ٹاور کی مرمت کے لیے ٹیمیں فوری روانہ کرتی پورے ملک کا بجلی کا ترسیلی نظام ٹھیک چل رہا ہے ملکی ضروریات کے مطابق وافر بجلی موجود ہے ہائے ٹرانسمیشن لائن کی ٹرپیں کراچی میں ابھی تک بجلی مکمل بہال نہیں کی جا سکی وزارت تابانائی کے مطابق نکی بلدیا وان اور ٹو لائن ٹرپ کر گئی تھی نو سنو میگا وارٹ بجلی کی سپلائے متاثر ہوئی ترجمان کی الیکٹرک کے مطابق کئی علاقوں میں بجلی بہال کی جا چکی بجلی کی بندش سے شہریوں کو مشکلات درپیچ کئی ہسپتالوں کی بجلی بھی بند رہی کراچی میں کرونا کا پھیلاؤ تیز مصبت کیسز کی شرعہ چودہ فیصد تک پہنچ گئی سندھ حکومت کا کرونا پابندیاں مزید دو ہفتے برقرار رکھنے کا اعلان سیاحتی اور ساہلی مقامات پارک اور شادی ہالز بند رہیں گے دکانیں رات آٹھ بجے کے بجائے شام چھ بجے بند ہوں گی تعلیمی اداروں کا فیصلہ صورتحال دیکھ کر ہوگا کورونا ٹاسک پورس کے اجلاس میں فیصلے مرتضی وحاب کا کہنا ہے پھیلاؤ کم نہ ہوا تو سخت فیصلے کرنا پڑیں گے کورونا سے متاثرہ ازلامی تعلیمی ادارے چوبیس مائی سے نہ کھلنے کی ہدا ہے تعلیمی ادارے صرف پانچ فیصد سے کم مصبت کیسز والے ازلام میں کھولے جائیں انسی اوسی کا وفاقی اور صوبائی حکومتوں کا مراصلہ سیاحت کا شعبہ چوبیس مائی سے کھل جائے گا ملک میں کورونا سے مزید چار ہزار سات نئے کیسز ریپورٹ تیس سال اور زائد عمر افراد کی ویکسینیشن جاری لاہور ایکسپو سینٹر پر کرتارے لگی رہی ادارہ شماریات کے سابق سربراہ آصف باجوا نے فوری نئے مردم شماری ناممکن قرار دی دی دو ہزار سترہ کی مردم شماری کا ڈیٹا درست قرار دیا پروگرام نائنٹی ٹو ایٹ ایٹ میں کہا پارلیمانی کمیٹی اور سندھ حکومت کو کراچی کی آبادی پر بریفنگ دی کراچی کی نوٹیفائیڈ باؤنڈری لی گئی زلائی حکومت نے باؤنڈری نہیں بڑھائی نئے مردم شماری آئندہ سال اکتوبر میں بھی ہو گئی تو بڑی بات ہوگی ووٹنگ مشین کے معاملے پر الیکشن کمیشن اور حکومت آمنے سامنے الیکشن کمیشن کے اوفیشل ٹوٹر اکاؤنٹ سے صحافی کے ویلاغ شیئر ویڈیو میں ووٹنگ مشین کے استعمال کو تنقید کا نشانہ بنایا گیا الیکشن کمیشن نے حلچل پر ٹویٹ ڈیلیٹ کر دی حکومت بھی حرکت میں آگئی رد عمل دینے کا فیصلہ ترجمان الیکشن کمیشن کا کہنا ہے ووٹنگ مشین سے متعلق ٹویٹ غلطی سے شیئر ہو گئی آئی ایم ایف کے کڑے پروگرام کے باوجود مضبوط گروت خوش آئند ہے کرنٹ اکاؤنٹ خسارے ذرہ مباتلہ کے کم ہوتے زخائر اور کرونا کے باوجود گروت قابل قدر ہے وفاقی وزیر قزانہ شوقت ترین کا ٹویٹ حماد اثر نے کہا کہ نون لیگ نے اپنے آخری سال میں نوٹ چھاپ کر سات ہزار ارب کا قرضہ لیا فروح حبیب بولے نون لیگ کا دور سرکی پاودر والا رقی مسنوعی تھی پچاس لاکھ لوگ بے روزگار اور دو کروڑ بد ترین غربت کا شکار ہو چکے ملکی معیشت پاتال میں جاگری شہباز شریف کا کہنا ہے نون لیگ نے ترفقی کی شرح پانچ آشاریاں آٹھ پر چھوڑی تھی عمران خان کا معاشر نظام صرف دوستوں کو پائدہ پہنچانے کے لیے ہے ملاول بھٹو نے کہا خیبہ پختونخواہ میں غربت کی شرح ستائیس تیس ست تک بہن چکی ترقی کے جھوٹے دعوی کرنے والوں کو شرم آنی چاہتے شہباز شریف کا بلیک لسٹ سے نام نکالنے کے مطالق احکامات پر عمل درامت کی درخواست واپس لینے کا فیصلہ لاہور ہائی کوٹ سے رجوع کر لیا جسٹس علی باقر نچوی چوبیس مائے کو سماعت کریں گے شہباز شریف اب ای سی ال میں نام شامل کرنے کا اقدام چیلنج کریں گے دوسری جانب اسلام آباد ہائی کوٹ میں نواز شریف مریم نواز اور کیپٹن ریٹائر محمد سفتر کی اپیلیں پچیس مائے کو سماعت کے لیے مقرر حسن نواز کے دفتر کے سامنے حملے کی رپورٹ 20 مائے کو ملی سکاٹلینڈ یارٹ کے مطابق سٹینڈ ہوپ ہاؤس کے سامنے چار مشکوک افراد کی اطلاع دی گئی نون لیگ برطانیہ نے نواز شریف پر حملے کی اطلاع ویڈیوز 21 مائے کو جاری کی پھر دوسر آشک آوان کہتی ہیں لندن نے نواز شریف کی جان کو خطرہ ہے تو واپس آ جائیں جیل میں سیکیورٹی بڑھا دیں گے شاہ محبود کی سلامتی کانسل کے صدر ایمبیسیڈر رانگ جن سے غیر رسمی ملاقات پلسطین امن سفارتی مشن کے حوالے سے تبادلہ خیال وزیر خارجہ کا کہنا تھا فلسطین کے مسئلے پر پاکستان اور چین کے موقف میں ہم آہم کی ہے سیز فائر عالمی کوششوں کی کامیابی کا پہلا قدم ہے شاہ محمود کا سینیٹر لینجر گراہم سے ٹیلی فونک رابطہ ہوا نیویوک میں امریکن پاکستانی کاروباری حضرات کے ساتھ ملاقات کی لندن میں مظلوم فلسطینیوں کے حق میں مظاہرہ ہزاروں افراد کے شرکت سیدنی میرالی میں وقار یونس بھی شریک ہوئے لاہوہ میں خواتین نے فلسطینیوں سے یکچہتی کے لیے ریلی نکالی کراسی میں فلسطین میں جاری اسٹرائیلی بربریت کے خلاف بائیک ریلی شرکہ نے فلسطینی پرچم اٹھا کر مظلوم فلسطینیوں سے اظہاریں یکچہتی کیا ساٹھ فیصد پاکستانی خاندہ پانچ سے سولہ سال کے بتیس فیصد بچے تعلیم سے محروم حکومت نے طرز زندگی سے متعلق سروے جاری کر دیا بلوچستان میں سنتالیس فیصد بچے کبھی سکول نہیں گئے شیرکہ بچوں کی خوراک میں دس فیصد بہتری آئی بارہ فیصد گھرانوں میں کمپیوٹر موجود تیرانوے فیصد افراد کو موبائل فان تینتیس فیصد کو انٹرنیت ایکانوے فیصد آبادی کو بجلی کی سہولت میسر چودہ فیصد افراد غزائی تحفظ کے مسائل کا شکار ہیں آسمین حج کے لیے کورونا ویکسینیشن کی شرط وزارت خارجہ کا سعودی حکومت سے رابطہ چینی ویکسین ریجسٹرڈ کرنے کی دخواست کی چین کے علاوہ دیگر ملکوں کی ویکسین فوری لگوانا مشکل کاران دے دیا کہا پاکستانیوں نے چینی ویکسین لگوائی ہے ڈاکٹرز دوبارہ کوئی اور ویکسین لگوانے کی اجازت نہیں دیتے موسیقی